موسیقی پرم پیتہ پرمیشل ہم آپ کا حلدہ ایسے دینے بات کرتے ہیں آپ کے مہان پریمر و سنوکرے کے لیے آپ کے عدد سامرد کے لیے چھتکارے کی سامرد کے لیے پربو ماں آپ نے سارا پریوجن کیا ہے اور لوگوں کو انویٹیشن دیا ہے تاکہ وہ آپ کی اپستیتی میں آئے کرنی سے آئے تاکہ آپ کی اپستیتی میں ان کے جیون میں وہ کارے ہو پربو جو منوشے سوہم نہیں کر سکتا اور کوئی منوشے کسی منوشے کے لیے نہیں کر سکتا اور آپ کی سامرد کے دورہ اس کے جیون میں عدد داشتر کرم ہو تاکہ اس کا جیون پریورتت ہو کر آپ کی مہیمہ کا کارن بنے اور ساری مہیمہ آپ کو ملے آپ کی ایسی یوجنہ کے لیے دھنیواد کرتے ہیں اور ہم سب جو وشواس کر کے کردیسیاں میں آئے ہیں ہمارے جیون میں آپ کی سامرد کے دورہ عدد داشتر کرم ہو اور ہمارا جیون آپ کی مہیمہ کا کارن بنے آپ کی یوجنہیں ہمارے جیون میں پوری ہو اور آپ کی مہیمہ پر رکھ ہو دھنیواد کے ساتھ اس پراتنا کو آپ کے کلوتے کو تبیش و مسیح کی نام سمالتے ہیں آمین Praise the Lord ہم پرمیشنر کا دھنیواد کرتے ہیں Light of Life Episode 70 کے لیے 70 part ہے Understanding the Promises of God Part 7 پرمیشنر کے وائدوں کو سمجھنے کے لیے ہم جو پوائنٹس دیکھ رہے ہیں اس کے انسار آج ساتھ میں پارٹ میں آئے ہیں اور آج ہم تیسرا پارٹ دیکھیں گے God uses problems to discipline us وہ ہمارے جیون کو discipline میں لانے کے لیے سمسیاں کا اپیوگ کرتا ہے sometimes the only way we will learn lessons in life is only by suffering and failure we often hear of success stories which were a result of multiple failures and suffering if we continue on the analogy of a parent and child it is like a parent telling their child not to touch a hot stove when a child disobeys this command and touches the hot stove they get burnt they learn from this experience and will now think twice before touching a hot stove as our heavenly father God loves us so much that he will use the discipline that is required to bring us close to him because it is in him the true treasure lies it is in him there is blessing and peace بھجن سہیتہ 119 صدیائی کا 71 اور 72 ورس 71 72 پد پڑھیں گے مجھے جو دکھ مجھے جو دکھ ہوا وہ میرے لئے آپ نے kبھی کسی اپنے جیون میں کسی کشت کو کسی دکھ جو ہوا اس کے لئے کبھی پرمشت سے کہا جو دکھ ہوا وہ بھلا ہوا یہ داوت کیوں ایسا کہہ رہا ہے مجھے جو دکھ ہوا وہ میرے لئے بھلا ہی ہوا جس سے میں تیری ویدیوں کو سیکھ سکوں بینا دکھ تکلیب کے پرمیشن کی بہت سی باتیں آپ سیکھیں نہیں پائیں جی تیری دی ہوئی ویوستہ میرے لیے ہزاروں روپیوں اور یعنی قیمتی چیزوں سے قیمتی سونا چاندی ہیرے جوارات ان سب سے بھی بڑھ کر ہے تیری دی ہوئی ویوستہ جی یہ دو پدوں میں کتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کلیش جو دکھ مجھے جو مجھ پر آئے وہ میرے لیے بھلا ہوا تاکہ میں تیری ویدیوں کو سیکھ سکوں پرمیشور ہم کو انشاست کرنے کے لیے سمسیاؤں کا اپیوک کرتا ہے کبھی کبھی ہم کیول دکھ اور اسفلتہ سے ہی جیون میں سبق سیکھ سکتے یہ مشکل بات ہے کبھی کبھی آپ پیار سے جو چیزیں نہیں سیکھ سکتے اس کو سکھانے کے لیے کشت کا آنا ضروری ہے اس کا مطلب کہ یہ ہمارے جیون کا ایک بھاگ رہے گا اگر جیون ہے تو سکھ کے ساتھ دکھ اور دکھ کے ساتھ سکھ آپ اس کو ایسے بھی جیسے میں نے اپنے آپ کو انشاست کر رکھا ہے ہر رات کی ایک صبح ہے اور ہر صبح کی ایک رات ہے اگر آپ کا سمیہ بہت اچھا چل رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے جیون میں صبح ہے لیکن یہ مت سوچئے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا ایک دن سمسیائیں آئیں گی تابر توڑ آئیں گی تو ہر رات کی ہر صبح کی ایک رات بھی ہے یہ یاد رکھئے اور جب رات کا سمیہ چل رہا ہے بہت کشتوں سے گزر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے آپ کو بل دیجئے کہ اس بات سے یہ ہر رات کی ایک صبح ہے تو ایک دن یہ سمسیاں کا سمدھان ہوگا اور آپ کے جیون میں صویرہ ہوگا یہ اپنے من کو انشاست کرنے کے لیے ہم وہ سلوگن نہیں پڑھتے ہیں پروچن والے کہ یہ کرو تو ایسا ہوگا یہ کرو انہا ہم اس میں بلیو نہیں کرتے ہیں ہم بلیو کرتے ہیں اگر ہم پرمیشور کے وچن کو مانتے ہیں تو ہمارا یہ وشواس ہے کہ ہمارے جیون میں جو کچھ بھی ہو رہا اس کی یوجنہ کے انترگت ہے وہ سمسیاں کیوں نہ ہو اچانک وپتی آ جائے یہ سب پرمیشور کی یوجنہ کا بھاگ ہوتا ہے وہ ہمیں انشاست کرنے کے لیے کر رہا ہے کوئی چیز ایسی ہے جس کو روکنے کے لیے اس نے یہ وپتی ڈال دیا اور وپتی جب آتی آدمی اسی میں فوکس ہو جاتا ہے اور اسی میں پھنس جاتا ہے اور جب پھنس جاتا ہے تو جس دشا میں وہ بھاگ رہا ہے اور جو وہ کرنا جا رہا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے یہ روکنے کا ایک طریقہ ہے اسی لیے ہم اکثر سفلتہ کی کہانیاں سنتے ہیں جو کوئی اسفلتہوں اور کشٹوں کا پرنام ہوتی کئی اسفلتہوں اور کشٹوں کا پرنام سفلتہ کی کہانیوں میں ملتا ہے لیکن ان کہانیوں سے آپ کو ایک آتمک بل آپ کو ملے ایسا نہیں ہے انسپیریشن ہوتی ہے پرنہ ملتی ہے کہ یہ ویکتی یہ بھی ایک انسان ہے اس نے اتنا سہا اور یہ یہاں نکلا یہ پرنہ ہے لیکن اس پرنہ کے ساتھ ایسا آپ کے جیون میں آپ سہ پائیں اس کا بل کہاں سے ملے گا پرنہ تو ہم کو چاروں طرف سے مل سکتی ہے اور مل رہی ہے لوگوں کو پھر کیوں لوگ پرستیتیوں کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ اس چیز سے اس پرنہ سے انہیں وہ نکل نہیں سکتے نکلنے کے لیے ایک نکالنے والا چاہیے that's why we need saviour and who is our saviour Jesus Christ without saviour there is no salvation سنسار میں لوگ ایسی باتیں لے کر کھڑے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے منتر مقد ہو سکتے ہیں لیکن question پھر وہیں ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سے پریڑت ہو کر چاہیں گے کہ ہمارے جیون میں ایسا ہو جائے تو بینہ یعنی بینہ ادھار کرتا کہ ادھار چھٹکارہ دینے دینے والے کے بینہ چھٹکارہ سمبھ نہیں ہے تو چھٹکارہ دینے والا کہاں سے ملے سیویر کا مطلب ہوتا ہے آپ کو آ کر کوئی دلدل میں سے اوپر سے ہوایی روپ میں آئے اور ایسے اٹھا کے لے جائے اس کو کہتے ہیں سیویر سیویر کی یہ پریبھاشہ ہے مسیحہ جو اچانک سے پرگٹ ہو اور آپ کو نکال لے تو یہ پریستیتی میں بنے رہنے کے لیے تو پیڑنا پیڑنا کام کرے گی لیکن پریستیتی سے نکلنے کا مادھیم کیا ہوگا اور اسی لیے پرمیشر کا وچن ہم سے وہ بات کرتا ہے جس سے ہمارا اُدھار کرتا اُدھار کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس وشہ پر ہمارا دھیان کیتا جاتا وچن کے پارے اگر ہم ہم ماتا پتا اور بچے کی سمانتا کو جاری رکھیں تو یہ ویسے ہی ہو ہے جیسے ماتا پتا اپنے بچے کو گھر میں چولے کو نہ چھونے کے لئے کہیں جب کوئی بچہ اس آگیا کی اوہلنا کرتا ہے اور گھر میں چولے کو چھوتا ہے تو وہ جل جاتا ہے ہوتا ہے نا بچے کو منع کرنا ہے مت جانا مت جانا آگ ہے اُدھر مت جاؤ اُدھر مت جاؤ لیکن لیکن آپ دیکھیں گے بچے کی ٹینڈنسی وہ عدبدہ کے جائے گا زدیہ کے جائے گا تو ماں باپ بھی اگر سمجھدار ہے تو چھوڑ دیکھ جائے بچے بچے انوبھا ملنا بہت ضروری ہے جب کوئی بچہ اس آگیا کی اوہلنا کرتا گرم چولے کو چھوتا تو وہ جل جاتا ہے وہ اس انوبھا سے سیکھتے ہیں اور اب گرم چھولے کو چھونے سے پہلے دو بار سوچے نا تو ایک انوبھا جیون میں ہو بیانک انوبھا بھی ضروری ہے اب کسی کسی کے لیے ایک سے کام نہیں بنتا ہے بار بار آپ کے جیون میں ایسے انوبھا آئیں گے جو آپ کو اس بات کو سکھا کے جائیں گے کہ نہیں کرنا تھا کیا تو جھلو اور یہ ہمارے جیون کا ایک حصہ ہے ہمارے سورگی پتہ کے روپ میں پرمیشور ہم سے اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ اس انشاثن کا اپیوک کرے گا جو ہمیں اس کے قریب لانے کے لئے آوشک ہے کیونکہ وہی سچا خزانہ ہے اسی میں آشیش اور شانتی ہے ہمارے لئے ان کا عدبت پریم کیول کہے گئے شبد نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے پتر ییشو مسیح کے بلیدان اور ہمارے پربو اور پرمیشور کے درد سے پرگٹ ہوئے ہیں تاکہ ہم ان میں اند جیون پرابت کر سکے درد جیون کا ایک حصہ ہے اور ہم اس کی امید کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے سیکھ سکے ہم میں سے زیادہ تر لوگ کسی چیز کی قیمت جیسے سواست پیسہ یا رشتے انہیں کھو کر ہی اس کی ویلیو سیکھتے ہیں قیمت کہ یہ کیا تھی جب تک وہ چیز رہتی اس کی ویلیو نہیں رہتی لیکن جب وہ چیز پاس سے چلی جاتی تب یاد کرتے کہ وہ ہوتا تو ابھی یہ کام ہو جاتا ان کے رہنے پہ یہ ہمیں بڑی آسانی یہ یادگاری انسان کی آپ کو پتہ چلتی ہے مجھے جو دکھ ہوا اسی لئے دعوت کہہ رہا مجھے جو دکھ ہوا میرے لئے بھلا ہی ہوا جس سے میں تیری ویدھیوں کو سیکھ سکوں تیرے مو کی ویوستان میرے لئے سونے چاندی کے ہزار سکھوں سے بھی اتم ہے اور اسی لئے پرمیشر کی وچن میں یہ سفرنگز کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے یہ پرمیشر کی یوجنہ کا حصہ رکھتے ہوئے بتایا گیا کہ سفرنگ جو ہیں وہ پرمیشر کی یوجنہ کا حصہ ہے یون رچس سو یون رچس سو مچ سول دھی تین یشو مسی یہاں پر کہہ رہے ہیں میں نے یہ بات تم سے اس لئے کہیں ہیں کہ تمہیں مجھ میں شانتی ملے سنسار میں تمہیں سنسار میں کیا ہوتا ہے جب ہم سنسار میں رہیں گے تو پربو یشو مسی بتا کے گئے تھے کہ when you are in the world تو تمہیں tribulation ہوگا یعنی سمسیاں بیپتیاں پریشانیاں بیماریاں یہ سب ہوں گی سنسار میں تمہیں کلیش ہوگا پرند تو ہمت رکھو یاو رکھو دھاڑس باندھو میں نے سنسار کو جیت لیا ہے سنسار جائے پانے کا مطلب جب آپ بھی ساری سنسار اکتا اوپر اوڑ جائیں اب آپ کے پر کسی بات کا سنسار کی کسی ویدی کا کوئی اثر نہ ہو بے اثر ہو جائیں سنسار کی طرف سے فیزیکل سائیٹ سے بے اثر اس کے ساتھ رومیو کی پتری آٹ دیا سترہ پت پڑھ دیجئے اور ہم یدی پرمیشور کی سنطان ہیں تو وارث بھی ہیں ورن پرمیشور کے وارث مسی کے سنگی وارث یعنی یشو مسی پرمیشور کا اکلوتا پتر ہے اور ہم اس کے ساتھ وارث جوڑ دیئے گئے ہیں اگر مسی میں ہیں کلیس یہ میں مسی کی دے میں تو ہم اس کے ساتھ سنگی وارث ہوں گے کہ جب ہم کس کے ساتھ نہ یشو مسی کے ساتھ دکھ کیسے اٹھائیں جب تک کلیس کا بھاگ نہیں اس کی دہے کا بھاگ بننے سے آپ مسی کے ساتھ دکھ اٹھاتے ہیں جو وہ اٹھا چکا جائیونت ہو گیا آپ اٹھا رہے ہیں اور پویت رات ما جیسے اس کو جیونت کی آپ کو بھی جیونت تو اس کے ساتھ مہیمہ یشو مسی کی مہیمہ دیکھ رہے ہیں کتنی مہیمہ ہیں کیسے پرتوی سے زیادہ ساری سریشتی پر اس کی مہیمہ ہے اور ساری سریشتی اس کی مہیمہ کا ورنن کر رہی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مہیمانویت ہوں گے یہ سمجھ دیجئے کہ اگر اس میں بھی ایک کنڈیشن رکھی گئی اگر آپ مسی کی دے میں رہنے کے کارن سنسار کے لوگوں سے کشت اٹھائیں اور اس کے علاوہ بہت سی ویپتیوں کا سامنا کرتے وے آگے بڑھیں گے اسی لئے تو ہمیں سہی دیا گیا فویتر آتما کیونکہ پرمیشن کو معلوم تھا کہ بھی پتیوں میں سے گزر نہ ہیں اسی کے ساتھ پہلا پترست تین ادھیا چودہ پت پڑھئیے یدی تم دھرم کے کاران دکھ بھی اٹھاؤ تو دھنیا کا مطلب کیا ہے آششیشت ہو ہم مسی میں کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں جب اس کے قارن ہم کشت جب اٹھاتے ہیں تو ہم آششیشت ہوتے ہیں جی پر لوگوں کے لوگ تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے کہ تم اس رستے سے ہٹ جاؤ مسی کی دے کا انگ نہ بنو جی اور نہ گھبراؤ پر مسی کو پربو جان کر اپنے اپنے من میں پویتر سمجھو جو کوئی تم سے تمہاری آششہ کے وشہ میں کچھ پوچھے اسے اتتر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں کے نہیں رہتے ہیں پھٹاک سے بتائیں کہ پر میشہ کو چھوڑ میری آششہ کسی سے ہی نہیں اور کون پوری کرے گا یہ ہمیشہ تیار رہنا چیز عبرانیوں کی پتری دو عدیائی دس پت عبرانیوں کی پتری دو عدیائی دس پت کیونکہ جس کے لیے سب کچھ ہے اور جس کے دوارہ سب کچھ ہے اسے یہی اچھا لگا جب وہ بہت سے پتروں کو مہیمہ میں پہنچائے تو ان کے ادھار کے کرتا کو ادھار کے کرتا کون ہے ہمارا ادھار کا کرتا کون ہے پربو ییشو مسیح اسی کے لیے پوری سرشتی ہے اسی کے لیے سب کچھ ہے اسی کے لیے ہم بھی ہیں یکن ہمیں نہیں معلوم اور پرمیشن نے اس کے لیے یہ نردھار کیا کہ ادھار کے کرتا کو دکھ اٹھانے کے دوارہ اب یہ بتائی آپ صد کیسے ہو کیا آپ پرمیشن کے پتر پروی ییشو مسیح سے بھی بڑے ہیں کیا آپ کے لیے یہ رکھائی نہیں گیا دکھ ہونا ہی نہیں چاہی یہ جی بن ہمیں بھی سکھ اور سب کو سکھ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ سوچار سے بھرے دیکھا ہے کہ دکھ کسی پر نہ آئے نہ مجھ پر نہ کسی پر ہے اللوجیکل ہے اللوجیکل اس کا مطلب معلوم کیا ہوا اس کا اصلی میننگ کیا ہوا یہ ویکتی کبھی بھی صد نہ ہو یہ جیسا پیدا ہو ویسے ہی چلا جائے دکھ نہ آنے کا مطلب کیا ہوا اور صد نہیں کا مطلب کیا ہوا کہ جیسا آیا وہ ایسے ہی جائے جانور کی طرح پیدا ہو ہے اور جانور کی طرح مر ہاں جی آگے جاتے ہیں سب ایک ہی مول سے کیسے ہم بھی منوشے ہیں اور یہ شو مسیح بن کے اس لئے آیا تھا سد ادھار کے کرتا کو صد ہونے کے لئے منوشے کا روپ دھارن کرنا پڑا اور تب وہ صد ہوا اور صد ہو کے جائی بنت ہو کے پتا کے دائی نے بیٹھا ہے اور ہم لوگ کون سی سدھی پانا چاہتے جان لگایا اور سدھ ہو گئے نہیں ایسی کوئی سدھی ہائی نہیں مورتہ ہے جی اس کارن اسی کارن وہ انہیں کس کو بھائی کہہ رہا ہم لوگ کو کیوں بھائی کہہ رہا ہے منوشے کے مول سے منوشے کے ایک منوشے کے دورہ مرتیو آئی اور ایک منوشے کے دورہ مرتیو کا پنرد آن بھی آئی ایک منوشے کے دورہ پاپ آیا تو دوسرے منوشے کے دورہ اس کا ادھار آیا آپ سمجھ میں آیا دو آدم ہیں بائی بیل میں ایک ہی آدم پہ ہم لوگ اٹھ کے ہوئے ہم دوسرے تک پہنچی نہیں پائے اور سدھ ہونے کا مطلب دوسرے آدم میں جیوان شروع ہو جانا spiritual سرے سے جیسے کل بتایا تا spiritual سرہ آتم سرے کا جیوان شروع ہوگا تب ہم سمپون مانو بنیں گے ابھی ہم آدھورے ہیں اسی لیے لکھا بائی بائی بیل میں جب آئے گا جب سر سدھ آئے گا تو ادھورا پن میٹ جائے گا ہماری جیوان میں سر سدھ آیا ادھورا پن میٹ گیا آپ سمپون منو ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہے ہومو سیپین کا مطلب معلوم ہے ہومو سیپین سائنس میں بائیولوجی میں انسان کے لیے ہومو ہومو کا مطلب کہ منوشے سے منوشے میمیلز میں آتا ہے اور منوشے سے منوشے پیدا ہونے والا میمیلز اور سیپین کا مطلب ہوتا ہے انٹیلیجنٹ منوشے ایک انٹیلیجنٹ اینیمل ہے لیکن یہ انسان تب بنتا ہے جب بارن اگین ہو کر پرمیش کی آتما کے دورہ پریپک ہوتا ہے تب یہ واقعی میں ایک انسان بنتا ہے جو پرمیش کے شروع میں لیکن اس کے بینا یہ ایک اینیمل لائی اسی لئے اینیمل کا مطلب ہوتا پرانی جس میں پران ہے اور منوشے کو زیادہ تر پرانی ہی بولا جاتا ہے پرانی کیوں بولا جارہا ہے وہ انسان کی شرینی میں نہیں ہے مون اگین ہوئے بینا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اس نظریے سے جب چلیں گے تو آپ کو انسان بہت کم ملیں گے سب ملیں گے اینیمل لائی میں اور اسی لئے اینیمل کنگڈم جب آپ دیکھیں گے ہر اینیمل کا ایک نیچر دکھتا جو اس کے جیون سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا آپ شیر کو گھر میں پال سکتے ہیں لیکن جب وہ ویسک ہو جائے گا پورا فل گرون ہو جائے گا اس دن وہ اس کا صبح کسی بھی سمیں پرگٹ ہو سکتا آپ بچیں گے نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں لیکن جو لوگ پیسا کرتے ہیں ان لوگ کو چھوڑتا نہیں ہے چاٹ لے گا ہم پرمیشر کا دھنیواد کرتے پرمیشر کے وچن میں ایک پرشن کیا گیا بھوشمانی کی پکتا میں کہ چیتا اپنے دھبے یا حبشی اپنا چمڑا بدل سکتا ہے منوشے اپنا صبحاؤ کبھی نہیں بدل سکتا تو منوشے کے صبحاؤ کے حساب سے دیکھیں گے تو وی آر بیس پرانی نیم میں پشو منوشے اس بات کو جان لے کہ وہ پشو ہے ہم لوگ پشو ہیں فیزیکل ہم پشو ہیں ہم پرمیشر کی سمتان بن جاتے اب آپ کو معلوم بون اگی ان کے بعد ہم کیا بن جاتے ہم پرمیشر کی سمتان بن اس کا مطلب معلوم کیا ہوا ہم پشو سے انسان بن جاتے ہم اس بات کی لئے اور یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں پرمیشور کا آتما اور پرمیشور کا وچن اس کے دوارہ پرمیشور کی آتما کاری کرتی ہے اور ایک کے اندر نہیں باڈی آف کرائی سب کے جیوان میں ایک ساتھ کام کرتی تمہیں ایک ساتھ پرمیشور کا منزر بنائے جاتے ایک ساتھ یہ کلیسیہ کا ہی کام ہے کلیسیہ میں ہی کیا جانے والا کارے جو پرمیشور کر رہا آپ پرمیشور کے کارے کو سنتار میں ڈھونڈیے دیکھیں کئی نہیں دیکھے آپ کو پرمیشور لیکن کلیسیہ میں کرے گا لیکن کلیسیہ پربو ییشو مسیح کی ہونی تھی جیسے پربو ییشو مسیح اپنی کلیسیہ کی شروعات کرتا فانڈیشن ییشو مسیح ہونا چاہی اور اس کا سیوک ییشو مسیح کے دورہ وہ پرمیشور کی اپس تھی میں کھڑا ہو سکے کیونکہ پریزنس میں جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہر ویکتی پریزنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ سب ویش بائیبل میں اس پشت ہے کہ کوئی کبھی پرمیشور کی اپس تھی میں جان پایا گیا تو جندہ واپس پہلا پترس چار ادھیائے انیس پت پہلا پترس چار ادھیائے انیس پت اس لیے اس لیے اس لیے جو پرمیشور کی اکچھا کے انسار دکھ اٹھاتے ہیں وہ بھلائی کرتے ہوئے اپنے اپنے پرانوں کو وشواس یوگ سریجن ہار کے ہاتھ میں سوپتے ہیں کون جو اگر پرمیشور کی اکچھا یہ ہے کہ ہم دکھ اٹھا کے اس چیز میں آگے بڑھیں اور ہم پراتھنا کر رہے پربو یہ کشت مجھ سے چھوڑا لے مجھے چھوڑا لے اس کشت تو آپ پرمیشور کی اکچھا کر رہے کیوں نہیں سنی جاری آپ نے کبھی اب آپ کو ان پدوں سے پتا چل رہا ہوگا کہ پرمیشور کی دکھ تکلیف کشت پریشانیاں اور ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب ہم لوگ ان کو بڑا غلط مانتے جب کی یہ پرمیشور کی یوجنہ کا پارٹ ہوتے اور اگر یہ نہ ہو تو ہم والا پارٹ صد نہیں ہو سکتے ہمیں صد ہونے کے لیے ان میں سے گزر نا پڑے گا اور کون ہم کو پریرط کرے گا کہ ہم گزریں پویتر آتمہ پرمیشور کے وچن کے دورہ ہمیں پریرط کرے گا کہ نہیں اس میں سے تم کو جانا پڑے گا ہے نا اسی مارے دعود یہ کہہ رہا تھا چاہے میں گھور اندکار سے بھری ہوئی ترائی میں ہو پر تو بھی ہانی سے نہ ڈروں گا اس کو معلوم تھا کہ ہانی کا ڈر نہیں ستائے گا میں موت کے سائی کی وادی میں مرد کی وادی میں سے اس کا مطلب پربو ییشو مسی پرمیشور کی راجی اور مہیمہ کے لیے ہمیں کس مارگ سے نکالے گا مرتیو کی وادی میں مرتیو کی وادی کا مطلب پاپ کی مزدوری کیا ہے پہلے پاپ سے چھڑاتا ہے مرتیو کی وادی میں سے نکالتا ہے تاکہ ہم آنت جیون کے وارث بنے تو اس میں آپ کو ان چیزوں میں سے گزر نا پڑے گا ویپتی میں سے ہو کر ہی آپ کو پرمیشور کے راجی میں پرویش کرنا ہے اب بتائیے کتنے لوگ اس میں پرویش کرنا چاہتے ہیں اب در لگا نہیں لگا رہ حمد بڑھ گئی ارے بہت اچھی بات ہے دوسرا تموتیس اس کا تین ادھیائے کا بارہ پت پڑھ یہ پر جتنے مسی یہ میں بھکتی کے ساتھ بھکتی کے ساتھ جیون بتانا چاہتے مسی یہ شو میں مسی یہ شو میں ہم کو کیسا جیون بتانا بھکتی کے ساتھ شکتی کے ساتھ نہیں یہ بھکتی کی شکتی بہت دیکھنے کو ملتی سانسار میں بھکت زیادہ شکتی شالی ہو گئے اور پربو سے زیادہ شکتی تو بھکت میں ہے لیکن یہ سانسار بات ہے سچائی یہ ہے کہ جتنے لوگ بھکتی کے ساتھ جیون بتانا چاہتے مسی یہ جیشو میں وہ سب یہ نہیں کہ کونے کے پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہ سب کیا کیے جائیں کیوں جب ستاؤ آئے گا تب ہی تو پتا چلے گا کہ ہم واقعی میں پربو سے پیار کرتے ہیں ہم اس کے لئے جان دینے کو تیار ہے ایسے تو سب کہتے لوگ جان دینے سے بدلے جان لینے کے لئے اتار ہو جاتے ہیں دوسرا تموتیس دو ادھیا اس کا تین پت پڑ ہے مسیح یشو کے اچھے یودہ یودہ کا مطلب کیا ہوتا سولجا اچھے یودہ کے سمان میرے ساتھ پولوس تموتیس سے کہہ رہا یہ پولوس کا چیلہ تھا تموتیس سیوکائی میں تو پولوس بھی سیوک تھا یہ بھی سیوک کرنے لگا تو یہ پولوس اس سے کہنے لگا کہ مسیح کیا رکھا ہے مسیح یشو کے اچھے یودہ کے سمان میرے ساتھ پولوس بہت دکھ سہرہ تھا بہت دکھ اٹھاؤ میں پربو کے ساتھ دکھ اٹھا رہا ہم دونوں مل کے پربو کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ شاسن کر سکے اس کے ساتھ بادشاہی کر سکے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پڑھ لیں کہ دوسرا قرآنتی 11 عدیاء اس کا 19 پد دوسرا قرآنتی 11 11 عدیاء اور اس کا 19 پد تم تو سمجھ دار ہو کر آنند سے کیا لکھ ہے تم تو سمجھ دار ہو کر آنند سے مور مورکوں کی یہ صدی ہے جب آپ صد ہو جائیں گے تو آپ سمجھ دار ہو جائیں گے اس کے بعد بھی آپ مورکوں کو سہہ لیں گے معلوم کیوں 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 آپ کو ترس آگ گا بڑی باتیں لیکن ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں اور اسی لیے ییشو مسیح کے جیون سے ہم ان باتوں کو سہ اگر ہم نے اس پر وشواز کیا معلوم کیوں اس لیے نہیں کہ وہ ہم سامر دے گا کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑا لیں گے اس لیے نہیں اس لیے ہم لوگ ہم وپتی سے اس لیے نہیں ڈھرتے ہیں کیونکہ ہم معلوم ہے کہ پرمیشن کے وچن میں پرمیشن نے وائدہ کیا ہے وائدہ کیا کیا معلوم ہے میں تمہاری سامر سے ادھک تم کو پرکشہ میں جانے نہیں دوں تو یہ پتیاں جو ہیں یہ پرکشہ کا بھاگ ہے اور یہ چیزیں ہمارے جیون میں کیول اسی لیول تکائیں گی جہاں تک ہماری شمتہ ہوگی اور ہماری ہمیں وہاں سے نکال لے گا اگر شمتہ سے زیادہ ہونے لگے گی تو اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ مان لیجئے کبھی کبھی نہ نکال لیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتا ہماری شمتہ اور بڑھے تو تھوڑا ڈیلے ہوگا اس کا مطلب وہ ہماری شمتہ بڑھانا مانگ رہا اس لی وہ کہہ تھوڑا سا اور سہ لینے دو یہ اور تھوڑا سہ لے گا تو تھوڑا اور مضبوط ہو جائے گا تو ہماری شمتہ بڑھانے کے لیے بھی وہ سمسیوں کا پریوک کرے گا شمتہ سے ادھق جانے نہیں دے گا اور تیسری بات ہے کہ وہ پریقشہ میں سے نکال بھی لے تو واعدہ ہے نا تو ہم کو ڈر نہیں لگتا ہے اور جو ڈر گیا وہ پرمیشور کے راجی میں کبھی بھی پرویش کر نہیں پائے گا اسی لیے لکھا ہو آئے کہ ڈر پوک کا پرمیشور کے راجی میں پرویش اسمبھ نہیں ہو سکتا وہ ہی نہیں سکتا اور در پوک کسی بھی پرکار کا در پوک لوگ وشواس کے بعد بھی ڈر جاتے لوگ کیا کہیں گے اب کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تمام چیزیں اپنی گنانے لگتے ہیں یہ ہمارے ہمارے سب خراب ہو جائے کچھ نہیں خراب ہوگا جب برے لوگوں کا کچھ نہیں خراب ہوتا ہے جو سارا غلط کام کرتے ہیں اور سب پرکار کے غلط چیزیں کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں ہوں تو آپ پرمیشر کے ساتھ پرمیشر آپ کا کیسے خراب ہو لیتے یہ آپ کا وشواس نہیں ہے یہ آپ پرمیشر کے لوگوں کو دیکھ کر آئے اگر آپ کا conviction ہوتا آپ پرمیشور پر وشواس کر آئے بار اگن ہوں بار اگن کے بعد آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی نہیں اس لیے بار اگن ہوئے بنا ہم پرمیشور کی سنتان نہیں ہیں اور ہو نہیں سکتے پرمیشور کوئی کام ادھورا کیا ہی نہیں سرشتی بنائی complete کی نئی سرشتی کا کام شروع کرتا complete کرتا اور بیچ میں کوئی بھاگ جائے incomplete تو پرمیشور اس کو دوبارہ ٹچ نہیں کرتا اس لیے ہم پرمیشور کے ہر وچن کو پوری طریقے سے سمجھے تاکہ جو پرمیشور کی یوجنہ ہے وہ ہمارے جیون سے سمبندت ہے ہمارے پران سے ہماری آتما سے سمبندت ہے اور شریر اس میں ہستے دار نہیں ہے اسی لیے پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے مانس اور لہو پرمیشور کے راجی کے وارث نہیں ہوتا ہے کیون ہمارا پران اور آتما ہو سکتے اور پرمیشور اسی بھاگ میں کام کرتا ہے ہمارے شاریر جیون کے دوران ہم پرمیشور کی مہیمہ کرنا چاہتے ہیں ہم پرمیشور کا آدھر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کسے پرمیشور مان رہے ہیں اور ہمارے اندر کیا سوروپ ہے اس کا یہ پرمیشور کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور ہم پرمیشور کے سوروپ سے بھی واقف نہیں ہیں لیکن ہم شبد پرمیشور یوز کر رہے ہیں لیکن ہم اسے کس سندرب میں یوز کر رہے ہیں یہ پرمیشور جانتا ہے پویتر آتما جانتا ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو کریکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور پرمیشور کے وچن کی باتیں پرمیشور کی یوجنہ سے سمبند دیتے ہیں پرمیشور کی اکچھا سے سمبند دیتے ہیں اور اس وچن کو ہم شریر کی طرف موڑ کر لوگوں کو برامیت کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو سچائی ہے وہ ہم نہ خود اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو گرینڈ کر سکتے ہیں ہم شیئر کر سکتے ہیں سامنے والے کے ہردائے میں پویتر آتما کارے کرے گا تو یہ گرینڈ یوگ کے ہوں گے نہیں کرے گا تو نہیں ہوں ہم پرمیشور کو ساری مہیمہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور ہمارے جیون کو مسیح میں پون کر کے اپنی مہیمہ کرتا ہے پرم پتہ پرمیشور ہم آپ کا ہردائے سے دھنے بات کرتے ہیں آپ کے عدبد اششر کرم جو آپ کرتے ہیں ہمارے جیون میں یہ آپ کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا اور اس کے لیے ہم یہ نہیں آپ سے کہ سکتے کہ آپ ہمارے جیون میں ایسا کیجئے کیونکہ یہ آپ اپنی اکچھا کے انسار کرتے ہیں اپنی یوجنہ کے انترگت کرتے ہیں تاکی پربو آپ کس کے جیون میں کیا کرنا چاہتے کب کرنا چاہتے کیسے کرنا چاہتے تاکی آپ کی مہیمہ اس کے جیون میں پرگٹ ہو اور آپ کا نام سب لوگوں کے بیچ میں مہیمہ پھائے اس لئے پربو آپ اپنی اکچھا کے مالک ہیں اور آپ کی اکچھا میں ہم اپنے آپ کو سمرپیت کرتے ہیں چاہتے پربو ہم پر آپ کا انگرہ ہو اور انگرہ کی درشتی کے انسار آپ کی اکچھا کے انسار آپ کی یوجنہ کے انسار آپ کے سمی سے ہمارے جیون میں وہ عدبت عشق کرم ہو تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور آپ کی مہیمہ کا درشن ہو اور آپ کا نام ہم سب کے بیچ میں مہیمہ پھائے دھنے باد کے ساتھ اس پراتنہ کو آپ کے لوت بود پرویش مسی کی نام سے مان آمین پریس در لڑ پرمیش راکھ شیش دیش راکھ